بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب اللہ کے فضل سے خیر خرید سے ہوں گے دوستو تیس بور پسٹل جس پہ آگلے میں کنٹینیو دو ویڈیو بنا چکا ہوں آج تیسری ویڈیو اس کے اوپر کہ اس کا جو ہیمر ہے ہیمر کیسے نکالا جاتا ہے اور دوبارہ فٹ کیسے کیا جاتا ہے آج اس لیے میں پہلے عرض کیا تھا کچھ غالباً ایک دوست ہیں جنہوں نے ہیمر کھول چکے ہیں اور بار بار مجھے کمیٹس کر رہے تھے کہ ہیمر کس طرح فٹ ہوتا ہے یہ بتائیں تو وہ میں نے کہا مجھے اندازہ ہو گیا انہوں نے کھول لیا اور فٹ نہیں ہو رہا تو یہ ضروری ہے وہ امرجنسی میں ہیں یہ میں نے اس کا لاک کی پینٹ آئی ہوئی تھی تاکہ ویڈیو میں کم از کم ٹائم کم سے کم لگے اب ہم اس کی سلائیڈ لیدہ کر دیتے ہیں بات ہم نے ہیمر کی کیا اور اسی بھی بات کریں گے اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کو الہیدہ رکھ دیتے ہیں اچھا دوستو ایک چیز آپ کو میں بتاتا ہے جنو کچھ دوست کہتے ہیں کہ ہم پیچھے کرتے ہیں ہیمر ساتھ چلا جاتا ہے ہیمر کو پیچھے کرتے ہیں وہ آگے چلا جاتا ہے یہ کیا پرابلم ہے ان دوستوں کے لیے میرے پاس ایک اور پسٹل کی یہ ایک اور پڑی ہوئی ہے اس کی یہ والی اسمبلی دیکھئے دوستو اس کے اندر آپ کو یہ نظر آرہا ہوگا جی یہ پتری ہوتی ہے ایک اس کے اندر اور یہ ٹوٹی ہوئی ہے یہ آف ہے آدھی ہے یہ پتری ہے جو پوری ہے جو اس کے اندر تک گئی ہوئی ہے یہ یہ پوری اس کے اندر تک گئی ہوئی ہے یہ پتری اس کی ٹوٹی ہوئی ہے اچھا پتری ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے پھر میں دیکھئے یہ آپ کو یہ ہیمر پیچھے کر رہا ہوں یہ نہیں روک رہا ہے کیوں کہ پتری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا جو ہیمر ہولڈ کرے گا روکے گا جو اہم ترین پارٹ ہے وہ یہ ہے یہ والا اس میں پتری لگی ہوئی ہے پتری ٹوٹی ہوئی ہے لہٰذا یہ اپنا صحیح فنکشن نہیں کر رہا اگر اس کو میں اپنے ہاتھ سے آگے کی طرف پتری کی جگہ پہ میں اپنی انگلی کا استعمال کروں اس کو آگے کی طرف اگر پریس کر کے رکھوں تو یہ رکے گا یہ دیکھئے اس کو آگے کرتا ہوں ادھر سے اور اس کو پیچھے کرتا ہوں تو یہ جیسے ہی اس کو کروں گا تو یہ ہیمر رک گیا تو ایک بات تو یہ ہے کہ جی اگر آپ کا ہیمر فری ہو گیا ہے تو اس کے اندر ہو سکتا ہے سب سے پہلی بات کہ اس کی یہ پتری ٹوٹ گئی ہو آپ یہ پتری میکینک سے نہیں رکوا سکتے ہیں تو آپ کا پسٹل پھر نیکہ نیا ہو جائے گا اچھا اب یہ کس طریقے سے اس کا ہیمر نکالنا کیسے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بتاتا چلیں دوستو یہ ایک یہ دیکھیں یہ ایک پارٹ ہوتا ہے یہ صرف اوپر نیچے ہوتا ہے یہ والا یہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پسٹل کو کاک کرتے ہیں سلائیڈ کو پیچھے کرتے ہیں سلائیڈ کو پیچھے کرنے سے اب یہ دیکھیں اب اس کی پن اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے میں اس پر دکھا لیتا ہوں یہ دیکھیں اس کی یہ پن باہر نکلی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ کو پن اگر نظر آ رہی ہو تو ٹھیک ہے جی یہ پن اس کا سیرا جو ہے یہ باہر نکلا ہوئے ہیں یہ آپ کو وائٹ سا نظر آ رہا ہے اصل میں یہ اوپر سے راؤنڈ ہے یہ یہ چیز ہے جو اوپر نیچے ہوتی ہے یہ پتری ایک ہے اس کی پلیٹ ٹائپ ہے یہ اس کا کام یہ ہوتا ہے جیسے اب یہ کاک پوزیشن میں ہیں تو جیسے ہی بولٹ سلائیڈ واپس جاتی ہے تو اس کو نیچے کی طرف پریس کر دیتی ہے اور آپ نے جیسے ہی اس کو کاک کیا کاک کیا جو ٹرگر ہے ٹرگر اس کو اوپر کی طرف کرتا ہے اور ٹرگر آ کے اس پارٹ کے اندر یہاں پہ جگہ بنی ہوتی ہے اس کے اندر آ کے ٹرگر بار جو ہے اس کا پچھلا حصہ وہ یہاں پہ رکتا ہے اس جگہ پہ جب رکتا ہے آپ جب ٹرگر پریس کرتے ہو تو وہ اس پہ دباؤ پڑتا ہے اس پہ جیسے دباؤ پڑے گا یہ دیکھئے تو یہ ہیمر ریلیز ہو جائے گا فائر کے لیے یہ اس کو ادھر کرتا ہوں کیونکہ یہ ابھی سپرنگ ہے ٹائٹ ہے میری ہاتھ پہ لگے گا میں اس کو ذرا پکڑ کے کرتا ہوں آپ بھی اس طرح کیجئے گا یہ اس کو اگر میں اس کو کرتا ہوں تو یہ ہیمر ریلیز ہو گیا تو اس کا بہت اہم کام اس کا بہت اہم کام اب یہ آگے کی طرف ہو گیا ہے اب یہ پتری اوپر چلی گئی ہے دیکھیں یہ اب یہ جو پلیٹ ہے اس کا سرہ باہر نکل آیا ہے یہ پیچھے نہیں جائے گا یہ جائے گا کب جب آپ سلائیڈ پیچھے کریں گے سلائیڈ پیچھے کریں گے تو یہ سلائیڈ اس کو نیچے کی طرف پریس کرے گی پریس کرے گی تو پریس کرنے سے یہ ہوگا جو ٹرگر ہے ٹرگر بار کو اس نے نیچے کی طرف کرنا ہے اور ادھر سے سلپ کر کے ادھر لے آئے گا یہاں پہ تاکہ یہ لوڈ ہو سکے کیونکہ اگر ٹرگر بار آپ کا کاک نہیں ہو سکتا یہ چیز ہے اب اگر آپ نے یہ کھول لیا ہے جس دوست نے کھولا ہے جی اب ہم اس طرح کار لیتے ہیں دوستو یہاں پہ رکھتے ہیں اور اس کو یہ اس کے سنٹر میں پن ہے اس پن کو نکال لیتے ہیں پن نکل گئی یہ آگی جی پن اور اس کو بڑے آرام سے کیونکہ اس کے اندر سپرنگ ہوتا ہے اچھا دوستو اگر آپ کا پسٹل فائر مس کر رہا ہے اس کی فائر پن بھی ٹھیک ہے اور یہ ہٹ کم کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اس میں یہ جو سپرنگ ہے یہ سپرنگ اس کی ٹینشن کم ہوگی ہوگی یہ نرم ہو گیا ہوگا یہ اس کی جو سختی ہے وہ ختم ہوگی ہوگی بیٹھ گیا ہوگا تو آپ یہ سپرنگ کسی بھی میکینک کی شاپ سے آپ لے کے ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اور اس میں یہ ایمرک میں یہ جگہ بنی ہوتی ہے اچھا اب آپ نے یہ جس دوست نے یہ کھول لیا ہے تو اب کس طرح کرنا ہے ایک چیز آپ کو بتاتا چلو جی یہ دیکھیں یہ پن لگی ہوئی ہے یہ آپ کو پن نظر آ رہی ہے یہ اس پن کے اوپر اس سپرنگ نے بیٹھنا ہے یہ دیکھئے اس یہاں پہ اور اس میں اس کا جو دیکھئے اس کا جو باقی حصہ ہے وہ دیکھئے اس طرح ہے یہ بیچ پہ سے یہ جب اس کے اندر آپ جائے گا تو یہ پن کو یہ بیٹھے گا یہاں پہ اور آپ نے اس کو بلکل یہ دیکھئے یہ یہ ہول سامنے آ گیا یہاں پہ رکھ کے آپ نے پن اس کے اندر لگا لینی ہے لیکن پن لگانا یہ اتنا آسان نہیں ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے جی دوستو کہ یہ پن میں نے نکال لی تھی اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ پن کا کون سا سرہ اس کے اندر جائے گا اب یہ اس کے اندر یہ صحیح جا رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کو میں ادھر رکھتا ہوں اچھا دوستو اب جو ہے یہ آپ نے دیکھ لیا اس کا یہ یہ لگے گا یہاں پہ اب جو میں کہہ رہا تھا تھوڑا سا مشکل ہوگا کوئی بات نہیں اسی طرح بندہ سیکھتا بھی ہے اب یہ سپرنگ ڈال دیا جی اس کے اندر اب کیا کرنا ہے اب آپ کے پاس ایک وائی سونی چاہیے جو کہ میرے پاس تو ہے اس وقت کیونکہ اس کے بغیر یہ میرے سے ہوتا نہیں ہے اچھا اب دوستو اس کو ہم نے یہ کرنا ہے اس کے اندر میں نے اس کو صرف اتنا کیا ہے کہ یہ سلپ نہ ہو پکڑا جائے اچھا اب یہ پتری والا جو پارٹ ہے یہ والا اس کو باہر کی طرح رکھنا ہے اور کیونکہ اگر اس میں تو ٹوٹی ہوئی ہے اگر جب آپ لگائیں گے تو آپ کی طرح پوری ہوگی تو اس لیے اس کو آپ نے نیچے کی طرح پریس کرنا ہے اور پریس کر کے اس کو یہاں پہ اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے یہاں سے دکھا سکے کہ یہ میں بٹھا کیسے رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اس پن کی اوپر یہ سپننگ آ گیا اور میرا یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو اب اس کو میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ رکھ کے اور اس کو یہاں پہ یہ دیکھیں لے آیا ہوں اوپر اور یہ ہول اس کا یہ آ گیا اب ہیمر اس کے اندر چلا گیا تو یہ میں یہیں پہ رہ کے یہ آپ کا یہ ایمر بیٹھ کیا اس کے اندر تو پتری ٹوٹی ہوئی ہے اس لیے یہ صرف آپ کو یہ دکھانا ہے یہ ایمر اپنی جگہ پہ بیٹھ کیا تو دوستو اگر کسی کا یہ مسئلہ ہو اور وہ خود اگر کرنا چاہے تو یہ بلکل اس کے لیے میں نے میرے اگر کچھ چیز رہ گئی ہو تو ضرور مجھے اپنے کمیٹس میں بتائیے گا اور امید ہے آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک کیجئے گا جو نئے دوست آ رہے ہیں ان سے درخواست ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور مجھے ہمیشہ کی طرح اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ